میرے نام دی شام منہ کے دل اپنے نشاد کرنگے میرے نام دی شام منہ کے دل اپنے نشاد کرنگے سر پہ وہ چڑھ رہی تھی میں بھی چڑھا رہا تھا اُتری یہ سر سے پرسوں تلاکاں لیے ہوئے اچھا عشد بھائی آپ نے ایک غزہ لکھی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے اور وہ مرنے سے پہلے ہی آپ نے لکھ لی میں بھی ایک انسان تھا لوگو شاید میرا گمان تھا لوگو ایک دنیا آباد تھی اُت میں لیکن میں ویران تھا لوگو پھرتا ہے مارا مارا کتابان لیے ہوئے پھرتا ہے مارا مارا کتابان لیے ہوئے مدت ہوئی ہے یار کو اٹھارا کیے ہوئے آپ تصور کرو کہ آپ گزر چکے ہیں اب آپ میسیج دے رہے ہیں تو کیا میسیج دے گا آپ دنیا میں ہی نہیں ہے ابھی سے پریکٹس کرا رہا ہے مرنے کیس کو چنگا مندہ بول کے لے گئے خوتا کھول کے پیلے ہی پانی کٹ سی بے گئے لوٹا ڈول کے پہلے ہی پانی کٹے رہا ہے ہمیں بہت اچھی کی ہے کہ پریکٹون کے اپنے کے پریکٹوں کے لوگو بہت اچھے لکھتے ہیں حضر بھی بہت اچھے لکھتے ہیں پنجابی بہت اچھے لکھتے ہیں بلکہ مذاب ہو وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اردو حضر سنجید آتے ہیں کیوں گی آپ نے نہیں یہ ہم بھی سبانے پی لیتے ہیں گریب مرگا اس وقت کھاتا ہے مرگا بیمار ہو یا خود بیمار ہو ہم بھی سبانے پی لیتے ہیں چلو بھائی گل کرے یا وال کھلا رہے میلہ تطبت بہ جانگی بہت اچھے لکھتے ہیں سنجید آبی کہہر کی کرتے ہیں رنکید آبی کہہر کی کرتے ہیں مظامت بھی ہے آپی شایری بھائی یہ سارے رنگ ہے آپی شایری بھائی موسیقی 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 اسلام علیکم دیوانا صاحب آجاتے ہیں اکثر دف لے کے پھر تھوڑا سا یہ کہ چھوگل گوگل کرتے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں گناہ میں سیکھ بھی رہا ہوں ان سے کچھ دف بجانا بھی سیکھ رہا ہوں تو یہ آجاتے ہیں اکثر تو پھر کوئی میری غزل کی ٹیون بنا کے مجھے سنا دیتے ہیں ناتے وغیرہ سناتے ہیں ماشاءاللہ شاعری تو بہت اچھی کرتے ہیں مجھے وہ سنا دے سنا دے مزائیہ جو تھا کہ لے کے کھوٹا کھول کے اچھا وہ اکتاب نظام آنی جو تھے ان کی یاد میں ایک مشاہرہ کروایا تھا بکچن مہرانوی نے تو وہ شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے نے مشاہرہ کروایا تھا پریت کلب میں تو وہاں تندوں مدا کے لیے مجھے بلایا گیا تھا تو اس کے اندر تین شیر پڑے تھے میں نے وہ تھا چنگا مندہ بول کے چنگا مندہ بول کے لے گئے کھوٹا کھول کے لے گئے کھوٹا کھول کے پہلے پانی کاٹ سی بے گئے لوٹا ڈول کے پہلے ہی پانی کاٹ تھی بے گئے لوٹا ڈول کے قربانی دا توجہ رہے ہیں لیلا تاڑا کھول کے شکریہ 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 ارشن ہے بہت اچھا مرشا اللہ شاعر ہے اور مزایہ شاعری کے ساتھ سنتی دا ایک بیگم کے حوالے پہ ہے کہ محفل بیچ کھلو جاندی ہے یار یہ تقریف کیوں گیا آپ نے یہ تکریف کیا آپ نے یہ خیر ہے یہ ہم بھی تو بانے پی لیتے ہیں کہ غریب مرگا اس وقت کھاتا یا مرگا بیمار ہو یا خود بیمار ہو ہم بھی تو بانے پی لیتے ہیں چلو بھائی وہ باتیں سنتے ہیں تیلے یہ دلتی ہے چلو بھائی ہے آپ نے ہم نے دیکھو گے تو اس کے اندر بڑی ہو آئے گی نہیں مرسل شاہر ہے خود بھائی ہے تو یہاں یہ ذبر دست ہے کہ پہلے پانی بیٹھ سی بہ گئے لٹا دو ہی بہ گئے لٹا دو ہی یہ ہوتی ہے سن میں مزایہ شاعری چھواراں دل کو لگے اور بھی تھی ایک وہ ہی ایک دن میں نو آکھر لگی چام توڑ لیا چان توڑ لیا تو میرا مان پر چاہو میرا مان پر چاہو چاڑے چاندہ چگڑا یہ ہویا بہت پوراڑا تو دی پوراڑی سنتے ہیں تو دی دور نہیں جاڑا چاڑے چاند تارے چگڑا تو باغا مالنا جائیے ایک دو جے دی مان کے دو میں چاند چڑای ہے چاند چڑے کتنا بہترین اس نے نہو стоع 보이 چھواراں اس کا بڑا آچھا استعمال مارشان, ہیرا وہ میفل وچ کھلو جائندی ہے میفل وچ کھلو جائندی ہے بہجا ہو جائندی ہے کالکریا وال کھلارے میلن ران تک بہدگو جائندی ہے یہ آپ قبال کی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شنجیدہ شہری بھی قبال کی کرتے ہیں مردوں بھی کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں اور بادری زبان جو ہے آپ کی بلے کہہ رنگڑی ہے جیسے مطلب یہ ہمارا ہریانہ کا علاقہ ہے کیونکہ والدہ میرے کرناک کہتے ہیں تو آپ مزایہ شاعری بھی کرتے ہیں سندیدہ بھی کہر کی کرتے ہیں رنگیدہ بھی کہر کی کرتے ہیں مظامت بھی ہے آپ کی شاعری میں یہ سارے رنگ ہے آپ کی شاعری میں یہ شاعری کا شوق جیسے اکبر معصوم تھے آپ کے بھائی وہ بھی ماشاءاللہ اللہ جمد نصیب کرے بہت بڑی شاعر تو اس حوالے سے آپ کے مطلب خاندار میں یہ فنون لطیفہ یعنی کہ آرٹ تھا جیسے آپ کے والد صاحب تھے وہ ڈائریکٹ کرامے بھی کرتے تھے ایکٹنگ بھی کرتے تھے یہ سارے رنگ کہ کیوں آئے ہیں کس لی آئے ہیں کس لیے ہیں تو یا اللہ کی طرف سے ہی ہے تو جو بھی صلاحیت ہے وہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے جس طرف چل پڑے تو چل پڑے تو والی صاحب تھے میں تھا اتبر بھائی تھے اور میرے ماشاءاللہ ایک بھانجا ہے وہ بھی شاعری شروع کر بیٹھ چکا ہے ایک سانگڑ میں بھانجا ہے اس نے بھی ایک عادی قدر لکھڑا لی ہے تو یہ قدرت ہی ہے اللہ کی طرف ماشاءاللہ نظم بھی بہت اچھے لکھتے ہیں غزر بھی بہت اچھے لکھتے ہیں پنجابی بہت اچھے لکھتے ہیں بلکہ مذاب وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اردو غزر سنجید آتے ہیں جسے ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں وہ ان کو پتا چلے گے کہ آپ کی پچھ کیا ہے اردو کی اندر شروع میں میں نے اردوی شاعری شروع کی تھی اس کے بعد پھر میں تمدومیتہ پنجابی کی طرف آیا پھر سندھی میں دو تین غزریں کہیں رانگلی دمان میں پانچ چھ غزریں کہیں میں بھی ایک انسان تھا لوگو شاید میرا گمان تھا لوگو ایک دنیا آباد تھی اس میں لیکن میں ویران تھا لوگو ایک دنیا آباد تھی اس میں لیکن میں ویران تھا لوگو وہ جب میرے گھر آیا تھا میں کتنا حیران تھا لوگو وہ جب میرے گھر آیا تھا میں کتنا حیران تھا لوگو میں اس کو جان چکا تھا مجھ سے وہ انجان تھا لوگو میں اس کو جان چکا تھا مجھ سے وہ انجان تھا لوگو اب کیا رونا عشق بہانا ہرشی تو مہمان تھا لوگو اچھا عشد بھائی آپ نے ایک غزہ لکھی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے اور وہ مرنے سے پہلے ہی آپ نے لکھ لی تو وہ ذرا سنائیں ہاں وہ ہے نا کہ ہم تو نہیں ہوں گے لیکن کیا کہ ہمارے شیر مرنے کے بعد ہی وہ پرفیکٹ بیٹھتے ہیں تو وہ ہے اب بگڑ یا صدرس آئی اب بگڑ یا صدرس آئی ہم تو گئے ہیں اب گزرس آئی اب بگڑ یا صدرس آئی ہم تو گئے ہیں اب گزرس آئی اب تم جانو تمہاری دنیا ہے ہم تو رہتے نہیں ادھر سائی اب تم جانو تمہاری دنیا ہے ہم تو رہتے نہیں ادھر سائی آج مٹی کا ڈھیر دکھتے ہیں آج مٹی کا ڈھیر دکھتے ہیں کل تمہارے تھے ہم جگر سائی ابنا عرشی یہاں پہ آئے گا تم نے آنا ہے اب ادھر سائی اچھا ایک آپ نے دکھنی دبان جو ہے مہدرابان دکھن پہ پھرتا ہے مارا مارا کتاب بان لیے ہوئے پھرتا ہے مارا مارا کتاب بان لیے ہوئے مدت ہوئی ہے یار کو اٹھارا کیے ہوئے دکھن سے کر کے شادی کتمت ہے میری پھوٹی دکھن سے کر کے شادی کتمت ہے میری پھوٹی پھرتی ہے گھر میں دیکھو نکابہ کیے ہوئے اور بچوں کا عالمی دن منانے گئی ہے پہرس پہرس گئی ہے بچوں کا عالمی دن منانے گئی ہے پہرس اور خود کا پڑا ہوا ہے پشاپاں کیے ہوئے بچوں کا عالمی دن منانے گئی ہے پہرس اور خود کا پڑا ہوا ہے پشاپاں لیے ہوئے سر پہ وہ چڑ رہی تھی میں بھی چڑھا رہا تھا سر پہ مدد ہوئی ہے یار کو اٹھارا کیے ہوئے پھرتا ہے مارا مارا کتاباں لیے ہوئے اور کوئی ماشاءاللہ سنا دیں آپ کچھ عورتہ ہو جائے ہاں جی ہاں جی آ تو قتیل شفائی کی ایک عدل ہے ہم نے مادرت کے ساتھ کتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہے دوستو کتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہے دوستو کتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہے دوستو کتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہے دوستو کتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہے دوستو دو ڈھائی سر پہ بال ہے گزریں کہاں سے ہم دو ڈھائی سر پہ بال ہے گدرے کہاں سے ہم یہ نائیوں کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو دو ڈھائی سر پہ بال ہے گدرے کہاں سے ہم یہ نائیوں کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو سوئی ہوئی ہے دیر سے مرغا بنا کے وہ سوئی ہوئی ہے دیر سے مرغا بنا کے وہ راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہے دوستو سالوں کی گالیاں وہی بیگم کی جوتیاں سالوں کی گالیاں وہی بیگم کی جوتیاں دو لاکھ حق کے مہر ہے اور ہم ہیں دوستو اتنی بڑی یہ نہر ہے اور ہم ہیں دوستو اس پار اس کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو آپ کی شاعری میں بیگم کا بڑا ذکر ہوتا ہے ہاں کیونکہ ہر کامیت شخص کے پیچھے بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بیگم کا بازو ہے شاعرات کا تو پتہ نہیں سورا کرام کے بارے میں کہ وہ کوئی چوٹ لگتی ہے عشقی کی تو شاعر بن جاتا ہے آپ کو کس کی چوٹ لگی لگی بھی یا نہیں لگی چوٹ کھائی بھی ہے اور نہیں بھی کھائی چوٹ کھائی ہے یا لگائی ہے کھائی ہے زیادہ طرح چوٹیں کھائی ہیں لگائی اچھا ایک اور ہو جائے رنگڑی کہ دنیا والے یاد کرنگے دنیا والے یاد کرنگے سانو مرنوں بعد کرنگے دنیا والے یاد کرنگے لیکن مرنے کے بعد دنیا والے یاد کرنگے سانو مرنو باد کرنگے میرے نا دی شام منا کے میرے نام دی شام منا کے دل اپنے نو شاد کرنگے میرے نا دی شام منا کے دل اپنے نو شاد کرنگے پھل ایوارڈ خبریں چرچا پھول ایوارڈ خبریں خبران چرچے گوھر کیجئے گا پھول ایوارڈ خبران چرچے دیکھنا میرے بات کرنگے دیکھنا میرے بات کرنگے پہراندی خاک نی عرشی مکتہ ہے پہراندی خاک نی عرشی مگروں پھر استاد کرنگے مگروں پھر استاد تھا دنیا والے یاد کرنگے باجی باجی کہتے ہیں آجو باجی بیٹھو باجی آجو باجی شکوا بس باقی وہ پھر جانے کا پرابلم پتہ ہی ہے جانے آنے کا بڑا پڑی اس وجہ سے پھر وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ کپ کارڈ آیا خواہش بس دو ہی خواہشیں دندگی میں ہیں ایک تو مرتے ٹائم کلمہ نصیب دوسرا یہ ہے کہ میری کوئی کتاب مارکیٹ میں آ جائے کلر ویچ گلاب کے نام سے جو آدھی کمپوز بھی ہو چکی تھی موسیقی